پر آیا آلہ حضرت اور یہ تینے لگا جی کہ کارِ عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر یہ ہدایہ کے بخشے سکتے ہیں یہ کون کے رائے آلہ حضرت کچھ چھوٹا موٹا مول بی بھی آلہ حضرت کارِ عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر عبدالقادر وہ ذرا سوچ میرا دوست یہ شرق میں مکہ کے کافر سے بڑھ نہیں گیا بولو اوہ میرے دوستو سمجھو سمجھو میرے دوستو زد کوئی کام نہیں دیتی اوہ مرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے کوئی پچانے والا نہیں ہے آہ میرا دوست مسئلہ سمجھ اوہ مکہ کا کافر تھے جب کافر اور مشرق تھا اور آج کے زمانے کا مشرق شرق میں اس سے بھی بڑھ گیا وہ کہتا تھا کارِ عالم کا مدبر کون اللہ یہ کہتا ہے کارِ عالم کا مدبر کون ہے اور کہتا ہے کہتا ہے آہد سے آہمد کو اور آہمد سے تجھ کو آہد سے آہمد کو اور آہمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا دوست مَعَذَلْلَا اللَّهُ کی بَنَانَا حَوْلَ وَلَا قُبَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ یہ بھی ہدائے کے بخش یہ بھی آلہ درمچی کتاب کوئی چھوٹا عزرت ہو آلہ عزرت کیا کہتا ہے آہد سے آہمد کو آہد اللہ نے پیار دے دیا رسول پاک کو اور آہمد سے تو جو کون سب کون مکن سب کچھ حاصل ہے یا دوست سارا اختیار شیخ عبدالقادر زیلانی کے پاس آگے آپ اللہ نے سارا اختیار دے دیا رسول پاک کو اور رسول پاک نے آگے سارا اختیار دے دیا شیخ عبدالقادر زیلانی کو کیسا کی جائے مکہ کے کافروں سے بھی شرک میں بڑی یہ قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں ہیں جس کے مقابل ہمارے آج کا یہ نام نے ہاتھ سنی یہ شرک میں کتنا بڑھ گیا کتنا بڑھ گیا کہ مکہ کے کافروں سے بھی شرک میں آئیے قرآن پاک کی آیت ہے سورت مومنون سنو قرآن پاک کی آئیت کا ترجمہ سنو میرا دوست قل من بیدهی ملکو تو کل شیخ وَهُوَ يُجْهِرُ وَلَا يُجْعَالُ عَلَيْهِ انکم تُم تانمون سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ اے میرے لاد لیتے نمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوال کر ان مکہ کے کافروں سے تاکہ بجرہ والے کے لوگوں کو بھی مسئلہ سما جا جائے مول بھی تو کرے گا فیدو وہ اس میں ماننا نہیں ہے لیکن میرا دو ذرا توجہ کر توجہ کر آہا اللہ کے قرآن کو مان اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹا عشق بن پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں اللہ پاکتا ہے میرا لادلہ پیغمبر ان سے پوچھ جی کیا پوچھوں فرمایا پوچھو کہ من بے یدی ملکوں کو کن لیشیں ہر ہر چیز کا مالک کون ہے اے میرے پیارے پیغمبر مکہ کے کافروں سے پوچھو ملکوں تو کل لیشیں مالک کل مالک مختارے کل مدبرے کل مالک کل کون ہے آگے جواب ان کا آرہا ہے سیدولونا للہ وہ جواب دیں گے یہ صفت اللہ کی ہے مالک کل ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے مالک کل مختارے کل صرف اللہ یہ صفت اللہ پاس کی اس صفت کے اندر اللہ کا کوئی شریک یہ کون مکہ کا کافر ہی مانتا ہے باوجود مصرک ہونے کے مانتا ہے اور ہمارے زمانے کا یہ کیا کہتا ہے خالے کے کل نے تجھے مالک کل بنا دیا اللہ سرطانہ مصطفیہ مختیعہ ماریار گجراتی کی خالے کے کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضوں اختیار میں مکہ کا کافر مانتا ہے مالک کل اللہ کی صفت ہے مالک کل ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن ہمارے زمانے کا مشرق مالک کل ہونے کے اندر بھی اللہ پاک کے ساتھ اور ہم کوئی شریک بنا رہا ہے ذرا یہ دھرمہ پارا ہے سورت مومنی نے اگلے نبضوں کا ترجمہ اللہ پاک کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ان سے اور پوچھ وَهُوَيُجِیرُ وَلَا يُجَعُرُ وَلَيْهِ وَلَا يُجِعُرُ یہ پناہ دینا چاہے دے سکتا ہے اور لا يُجَعُرُ وَلَيْهِ یہ پکڑ لے کوئی اوچھڑانے وَلَا نَئِهِ یہ صفت کس کی سبجھو کر اللہ پاک کہتے ہیں میرے لاللے پہ گھنبا ان سے ذرا پوچھو اور یہ صفت کس کی مانتے ہو کہ یہ پناہ دے کے چھوڑا لے پر یہ پکڑ لے تو کوئی چھوڑا نہ سکے یہ صفت کس کی وہ جواب دیں گے سیدون اللہ کیا جواب دیں گے یہ صفت کس کی ہے اپنے معبودوں کی یوں نہیں کہ سیدون اللہ وَلِلَّهَ وَلْعُزَ لِعْبْرَاهِيمِ وَلِسْمَائِيْلِ لِهُبَلْ کسی اور کو ساتھ شریک نہیں بناتے یہ صفت کس کی ہے اللہ کی یہ صفت کس کی پیارے بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک درست کے نیچے آرام فرماؤے ایک جنگ سب آتے آئے پیارے بیغمبر درست کے نیچے آرام فرماؤے ایک کافر وہ چلتا چلتا آیا ہے آہستہ آہستہ تاکہ صحابہ اکرام کو پتہ نہ چلے سب آرام فرماؤں دی اپنی اپنی جب پر اب وہ آیا جہاں پیارے بیغمبر آرام فرماؤے آہستہ آہستہ وہاں پہنچ کے جہاں پہنچ کے دیارے بیغمبر کی تلوار تھی طرف کے ساتھ یقین اس نے تلوار لی اور تلوار لے کہ پیارے بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگا مَن يَمْنَوْكَ مِنِّي تجھے کون بچائے گا تلوار آف نہیں ہے اس کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تجھے بچائے گا کون بچانے والا ہے جب پیارے بیغمبر کو اس نے یہ کہاں سنو پیارے بیغمبر کا جواب حدیث میں پیارے بیغمبر کہتے ہیں اللہ اللہ مجھے بچانے والا اللہ مجھے بچانے والا اللہ اللہ پاک کے پیارے بیغمبر ساری کائنات کے سردار بیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا وہ مشرق کابلے لگا پیغمبر کریمیں پیغمبر کریم جوش میں جلال میں آکے فرمائے اللہ اب مشرق میں کیا ہمت کے وہ پیارے جنو پیغمبر کے مقابلے میں کائم رہ سکے لڑکھانا نہیں لگا کام نہیں لگا کام نہیں لگا مشرق کا یہی کچھ ہوتا ہے تو ہی دی آگے سے ڈٹ جائے مشرق کیا کام نے لگا تلوار گر گئی پیارے پیغمبر نے وہ تلوار پکڑ لی تلوار پکڑ کے پیارے پیغمبر نے فرمائے ہو دوست مشرق کو اب تجھے کون بچائے گا کہتا ہے جی سانیاں تو نہیں پیارے پیغمبر نے برمائے یوں نہ کہ تو بھی کہ اللہ جو اللہ تیرے ہاتھ سے مجھے بچانے کی طاقت رکھتا ہے وہ اللہ میرے ہاتھ سے تجھے بھی بچانے کی طاقت رکھتا ہے جب اس نے یہ کلمات سنے سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے فوراں پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا اب تلوار اس کے ہاتھ میں ہے قاتل تلوار لے کے کھڑا ہو اللہ بچانا چاہے بچا سکتا ہے اللہ بچانا چاہے بچا سکتا ہے لیکن اللہ پکڑ لے اللہ کوئی بچا سکنے والا بولو کوئی بچا سکنے والا ہمارے پیارے کے گمبر ساری کائنات کے سردار کے گمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے سبجھو کرتے ہیں پیارے کے گمبر کا صحابی ہے اس کا نام ہے عبداللہ اور اس کا باپ بھی عبداللہ باپ عبداللہ ابن عبیع منافقوں کا سردار ہے بیٹا عبداللہ محمد کریم کا سجا غلام ہے سجا غلام ہے باپ مر گیا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبیع عبداللہ پیارے پیغمبر کا صحابی آیا آگے پیارے پیغمبر کو کہنے لگا اے اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر عبا جی مر گئے منافق سن کافر سن پر منافقاندہ جنازہ پڑھنے تو اللہ روکے کوئی نہیں جنازہ پڑھا دو جنازہ اب پیارے بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لئے آتے ہیں یہاں دو قسم کی روایتیں ہیں ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھایا تھا اور وہی آئی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ جنازہ پڑھانے سے پہنے وہی آئی تھی دونوں روایتیں بخاری میں موجود ہیں صحیح ہیں سندل آن رہا توجہ کر میرا دوست اللہ پاک کے پیارے بخاری میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن اوپائی کا جنازہ پڑھانے پڑھانے کے لئے جب کھڑے ہوئے عمر فاروق اللہ نے ابھی تک منافقوں کے جنازے سے روکا نہیں تو کیوں روکتا ہے پیارے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا تمام صحابہ نے جنازہ پڑھا اب وہ کافر مشرک ہے منافق ہے مر چکا ہے مر چکا ہے اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے مشرک مرتا ہے تو سیدھا جہنم میں جاتا ہے اللہ کی پکڑ میں آتا ہے وہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے اب پیارے پیغمبر بھی اور صحابہ ایک رہوں بھی اس کا جنازہ پڑھتی ہے جنازہ میں دعا کیا پڑھی جاتی ہے اللہ امہ پر لے حینا وان میتنا اللہ اس میت کو بخش تیسری تکبیر کے بعد دعا باستے اس حاضر اس حاضر میت دے کے جھنڈے دے میت کے میت سامنے میت تکبر جدفن کر دیتا کہ ہو جی پی آئے ملے ہو سوڑے ہو مجڑا مر گئے آئے قیامت تو پہلے روح واپس نہیں آنی قیامت تو پہلے روح واپس زورڑا زورڑا بے شک روح واپس آن دی کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ روح نو روک لیندہ ہے روح واپس نہیں آن دی کوئی ماشر زورڑا ہے تاکر واپس نہیں آن دی تو کوئی شیخ الحدیث زورڑا ہے تاکر روح نہیں واپس آن دی موتے تو قدلہ پاک جڑی روح نو روک لیندہ ہے اور روح کیامت تو پہلے واپس جسم دے وچ آن کے داخل ہوں دی تاکر روح واپس آن دی اللہ روح واپس آن دی اطلاع مشکل پشاہ اطلاع مستع کے حد علامہ یونس نوانی صاحب توجہ کر دیں گے دوست مرا اللہ آئے مرا اب اس کے لئے دعا کرنی ہے اس کے لئے دعا واسطے دعا واسطے یہ تاکر رقعہ پر مشکل تھی کوئی مسلمان مر جائے پھر کیا سو دعا واسطے نہیں یار چینگے دے اچھا چلو جی کوئی سالے بندہ کوئی سالے بندہ نیت بندہ مر جائے پھر کیا سو دعا واسطے اس شہید مر جائے دعا واسطے زندے دے دعا واسطے دعا واسطے اس میت دے توجہ کر شہید زندہ جنت میں جے زندہ شہید زندہ جنت میں جے زندہ برزخی حیات برحق دنیاوی حیات ختم دنیاوی حیات ختم توجہ کر میرا دو ذرا توجہ کر ان شہید دا جنادہ پڑھ دو کسی نیک بندے دا جنادہ پڑھو کیا کھو گے دعا واسطے اس یا دعا کھولو اس باپا جی دے دعا کھولو کیونکہ مران تو باپا جی دے مران تو بعد اس کھولو کھبر اس پڑھ کرن تو اس تو ہون جنادے وقت بھی آپ دعا کھولو اندلی یاد ہے بلکہ آپ دعا واسطے کیوں سمائیتے ہیں وہ مر گیا ہے نہ سن سکتا ہے نہ دعا کر سکتا ہے اب یہ ہاتھ قیامت تک اس کا اٹھ سکتا نہیں ہے روم نکل گئی ہے روم قیامت سے پہلے عادت ان واپس نہیں آتی اور اس جسم کے اندر دنیاوی حیات روم کے لوٹنے والی حیات قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتی اور بردخی حیات ہر ایک برحق بردخی حیات ہر بردخی حیات ہر ایک کوئی فتوے لگائے بردی اس کی لوگوں کے آج کام کیا ہے قرآن کے مخالف خود حدیث کے مخالف فتوے لگائیں گے شاہد تویر پہ لگاتے جو مروگے خود پتہ تلے گا بردخی حیات برحق بردخی حیات بولو بردخی حیات بردخی حیات پر دنیا بھی ختم روح جسم کے اندر باپ میں آجائے جس طرح دنیا کے اندر تھا یہ دنیا باری حیات ختم دنیا باری حیات بردخی حیات یہ بات ممی ہو جائے گی توجہ کر میں رہا تو وہ سب پیارے پر ہمارے دعا کرنے لگیں تیسی تکبیر کے کیا دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لے حینا و میتنا اللہ اس کو بخائتے 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 پیچھے ابو بکر صدیق ہے عمر فاروق ہے عثمان ہے علیہ باقی تمام سے آبائیں وہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ابو کافر مشرق ہے عبداللہ علیہ و بھئی اللہ کی پکڑ میں اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے پیغمبر کریم کہتے ہیں اللہ چھوڑ دے بخش دے صحابی کہتے ہیں چھوڑ دے بخش دے اللہ سے پکڑے ہوئے وہ بخشوا دیا انہوں نے توجہ کر قرآن پاک کہتا ہے ان تستغفر لہم سب اینہ مرتن فلن یقر اللہ ہوا لہم لیں یا خیر اللہ اے میرے لڑ لے پھر امبر یہ ہماری پکڑ میں آت کا چکایا میرے پکڑے ہوئے کو چھوڑا سکنے والا چھوڑا سکنے والا کوئی نہیں اب اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی بچا سکنے والا کوئی نہیں مکہ کا کافر بھی مانتا تھا اللہ پکڑے بچانے والا پھر ساٹھے سے مانے دیں ایک ہی کہندہ ہے و جی خدا جو پکڑے چھوڑا لے محمد ماذ اللہ اللہ کی پناہ خدا جو پکڑے چھوڑا لے محمد محمد جو پکڑے چھوڑا کوئی نہیں سکتا یہ سلطنت مصطفیہ مختی آمد یار گجراتی کی خدا جو پکڑے چھوڑا لے محمد اللہ پکڑے تو رسول پاک چھوڑا سکتے ہیں اور رسول پاک پکڑنے تو کوئی چھوڑانے والا نہیں رسول پاک کو اللہ سے بھی بڑھا دیا رسول پاک کو اللہ سے بھی کوئی توجہ کر میرا دوست مسئلہ سمجھا رہا تھا توحید کا تیکھوڑا درجہ توحید کا بڑے بڑے کام کرنے والا اللہ یہ مکہ کا کافر بھی مانتا تھا کہ بڑے بڑے کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے پر اس زمانے کا کافر کہتا تھا چھوٹے کام کر سکتے ہیں چھوٹے کام تساڑے زمانے کا کافر ایک یادہ جی سب کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ آہاد سے احمد کو احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا وہ اسماء اللہ دیکھو تو سید رب توجہ کر میرا دوست کتاب اللہ آج رکھتی ہے وہ لکھتے ہیں اور یا اکرام بات انتقال تمام آلم میں تصرف کرتے ہیں تمام آلم میں ولی جب مر جاتی ہیں تو مرنے کے بعد سارے جہان میں تصرف کرتی ہیں کسی کو فائدہ دیتے ہیں کسی کو نفسان دیتے ہیں کس کو بھی مات کرتے ہیں کسی کو شفاق دیتے ہیں یہ تصرف کرتے ہیں تصرف مکتے کا کافر کہتا ہے بڑے کام میں تصرف کرنے والا اللہ کے علاوہ اور یہ کوئی بڑے چھوٹے کا فرق نہیں کرتا بڑے چھوٹے کا فرق بڑے کاموں میں بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے مشرق بنے گا نہیں یار نہیں بنے توجہ کر میرا دوست پھر عبادت پکار نظر نیات یہ بھی کس کی یہ بھی کس کی یہ کرے گہر کے نام پہ چوتھے درجے میں بھی شریک کرے تیسرے درجے میں بھی شریک کرے بلے بلے یہ حضرات تو ایسے ہیں ان کی کتاب ایک دیوانی محمدی اس کے اندر لکھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ رسول پاک ظہور شہاد سو ذات اس قدیم رسول پاک کی ذات قدیم ہے باجب الوجود ماذا اللہ مکہ کا کافر پہلے توہید کے درجے میں توہید کو مانتا تھا اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتا تھا اور ہمارے زمانے کا مشرق پہلے زمانے میں بھی رسول پاک تو پہلے درجے کے اندر بھی شریک بنا رہا ہے تیسرے درجے کے اندر بھی شریک بنا رہا ہے چوتھے درجے کے اندر بھی شریک بنا رہا ہے بلے بڑا بڑا جگر سدا یہ نبی پاک ابی تشمن تمام انبیاء کا خیال کر میرا دوست یہ کہہ گا نہیں جی نہیں اوہ جی یہ ہمارے پیر پکیر ان کو بے شک ہم آجت روا سمجھیں عالم الغیب سمجھیں پر ہم مشرق نہیں بنتے کیوں نہیں بنتے جی توجہ کر اللہ کی صفات ذاتی ہیں پیروں فقیروں کی عطائی ہیں پیروں فقیروں کی عطائی ہیں بکے کا کافر تو اس لئے مشرق تھا وہ اپنے محبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا سمائی تا تھا مسابات کا قیدہ رکھتا تھا اور ہمارے زمانے کا یہ مشرق کہتا ہے ہم کیونکہ مسابات کا قیدہ نہیں رکھتے اللہ کی صفات اور ہیں پیروں فقیروں فقیروں صفات شرق نہیں کرتا ہے اللہ کی صفات ذاتی ہیں پیروں فقیروں کی صفات عطائی ہیں آزرہ توجہ کر میرا دوست یہ بھی نیرہ ایک چھوٹے ان لوگوں کا قرآن پاک واضح کرتا ہے اللہ پاک کہتا ہے میرے پیارے پیغمبرین اسے پوچھو یہ صورت مومنون اس آیت کا ترجمہ سمجھو صورت مومنون آیت نمبر چورا سی کل لمن الارض ومن فیہا توجہ کر لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تانمون اے میرے لادلے پیغمبرین سے ذرا پوچھو اس زمین کا مال خالق ان پر تصرف کرنے والا کون ہے لمن الارض لمن الارض کون ہے زمین کا مال کون ہے خالق کون ہے ومن فیہا زمین میں رہنے والی مخلوق زمین میں نبی کہا رہے تہا رہے زمین میں کہا رہے نبی زمین والی مخلوق اللہ کہتا میرے پیارے پیغمبرین سے پوچھو ان کا مالک ان کا خالق کون ہے نبیوں کا مال خالق زمین والوں کا مال خالق زمین کا مال خالق کون ہے اے میرے پیارے پیغمبرین پوچھیں ان سے تو یہ کیا جواب دیں کہ سی اکول او نا لِللہ مقدے کا کافر اپنے معبودوں کو اور معبودوں کی صفحات کو عطائی سمائیتا تھا پر مشرق تھا اس لیے موجودہ دمانے کا مشرق بھی پیروں فقیروں کی صفحات کو عطائی سمجھے پر اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا تو مشرق بن توجہ کر ذاتی عطائی کے فرق کرنے سے شرق کے فتوے سے بچ سکتے آئیے ہمارے اہل سنت والجماعت مفسرین مختلف آیات کی تشریح کرتی ہیں امام راضی رمض اللہ تعالی فرماتی ہے فرماتی چہان میں کوئی مشرق ایسا نہیں گزرا جو اپنے پیروں فقیروں اپنے محبودوں کی صفات کو ذاتی سمائیتا کیا سمائیتا ہو ذاتی سمائیتا جو صافی یہ پھل وجود اللہ کی صفات کے درابر سمائیتا ہو جس طرح اللہ کی صفات ذاتی ہیں اسی طرح پیروں فقیروں کی صفات ذاتی ہیں کس ذاتی کا پیتہ رکھنے والا کوئی مشرق نہیں گزرا پہلے زمانے کے مشرق بھی کیا کہتے تھے اتائی آج کے زمانے کا مشرق بھی کیا کہے گا اتائی اور توجہ کر میرا دوست آگے کہتی ہیں اما استخاذ و معبود نصی واللہ ففضہ بینہ الازالے کا قسرت تفسیر قبیر صفحہ ایک صوبہ رانجز نمبر دو توجہ کر فرماتی ہیں ذاتی کا قائد تو کوئی نہیں گزرا لیکن مشرق گزرے ہیں مشرق جو بھی اللہ کی عبادت کے اندر کسی اور پر شریک بنا لے ذاتی طور پر شریک بنا لے عطائی طور پر شریک بنا لے وہ کیا بن جاتا ہے وہ کہہ دی نہیں اللہ کا علم ذاتی ہے نبی و ولیوں کا علم عطائی ہے لہذا میں شرق سے بت گیا نہیں نہیں پہلے زمانے کے مشرق بھی اپنے معبودوں کی صفحات کو عطائی سمائیتے تھے پر اللہ کے علم میں شریک کرتے تھے اللہ کی قدرت میں شریک کرتے تھے شریک کرنے کی وجہ سے مشرق تھے آج کا مشرق بھی عطائی کا بیشت قائل ہو لیکن جب علم میں اللہ کے ساتھ شریک بنا لے گا تو کیا بن جائے گا توجہ کر مسلم شریف کی حبیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ عباس فرماتی ہیں مشرقین مکہ جس طرح مسلمان پڑتی ہیں تواف کرتی ہیں کہتی ہیں لبہیک اللہمہ لبہیک لا شریک لک اے توجہ کر میرا دوست مکہ کا کافر وہ بھی کیا کہتا تھا لبہیک کیا کہتا تھا لبہیک اللہمہ لبہیک یہ نہیں کہتا تھا لبہیک یا اللہ لبہیک لبہیک یا ابراہیم لبہیک یا اسماعیل لبہیک یا حبل نہیں کہتا تھا لبہیک اللہمہ اس زمانے کے مشرق لبہیک اللہمہ اور ہمارے بولڈ لگا کہتے ہیں لبہیک یا رسل اللہ بولڈ کائیں مختلف جگہ پاہ مختلف جگہ لبہیک یا رسل اللہ لبہیک یا رسول اللہ مختلف کافر کافر اور مشرق ہونے کے تاوجود وہ کہتا تھا لبہیک اللہمہ آگے نہ شریک اللہ کا تیرا شریک تیرا شریک تیرا شریک تبجھو کر آگے آگے وہ ایک لفظ کہتے تھے پیارے پیغمبر کہتے تھے بس اتنا ہی کہو کہ لا شریک لکا تیرا شریک اور وہ کہتے تھے نہیں نہیں لا شریک لکا الا شریک ہوا اللہ کا تملک ہوا ما مالا کا مسلم شریک ہاں اور تو تیرا کوئی شریک نہیں پر وہ شریک ہے پر وہ شریک تملک ہو جس کا مالک تو ہے وہ خود مالک نہیں ہے یعنی اس کو اگر کوئی صفت مجزر ہے تو اللہ تو نے عطا کی ہے ذاتی طور پہ وہ اپنا مالک وہ شریک ہے جو عطائی سفتوں والا ہو سمجھو جو عطائی اور تو کوئی تیرا شریک نہیں الا شریک ہوا ہوا جو تیرا ہی تو ہے جو تملک ہو تون مالک ہے نا اس کا و ما مالک کا اور ان صفتوں کا جن صفتوں کا وہ شریک مالک ہے اس کی ذات کا مالک بھی تو ہے اس کی صفات کا مالک بھی وہ ایک اس کو ذات عطائی اس کی صفات بھی عطائی اس کی صفات اور ذات کا اصل مالک اللہ تو ہے وہ شریک اپنی صفات کا عطائی طور پہ مالک ہے یہ عطائی طور پہ مالک ہو کر شریف بناتے تھے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پیارے تھے گمبر سرماتے تھے کدن کدن اور رک جاؤ رک جاؤ لا شریف کا لگا یہاں رک جاؤ آگے جو کہتے ہو یہ عطائی طور پہ مالک ہیں عطائی طور پہ مالک رک جاؤ وہ بھی کیا کہتے تھے عطائی وہ بھی کیا کہتے تھے یہ آج کل مولوی میں خمخا تعبیلیں بڑھائی ہوئی آہ میرا دوست توجہ کر اب ہر چیز کا مالک کون ہے سید مامو جانوسی ایک مقام پہ لکھتے بڑا بہتی جملہ ہے توجہ کر میرا دوست آج رہ سن پتہ چلے کہ پہلے زمانے کا مشرق بھی ذاتی کا قائل نہیں تھا کس کا قائل تھا عطائی کا آج بھی عطائی کا قائل ہو تو مشرق بنے گا توجہ کر سید مامو مدالوسی حنفیر مات اللہ تعال لے فرماتی ہے قون قدرت العالیت الباطلت مفاض تم منہ مسلم انہ اندل کفر کافر بھی مسلم ان کو بھی مسلم تھا مانتے تھے کیا کہ معبودہ نے باطلہ کی قدرت مفاض تان معبودہ نے باطلہ کی قدرت مفاض تان عطائی ہے ہمارے معبودوں کی قدرت عطائی ہے ذاتی طور سے قادر اللہ ذاتی طور پہ قادر عطائی طور سے قادر ہمارے معبود ہمارے معبود وہی پیر فقیر ہمارے معبود پیر فقیر یہ مالک ہے قادر ہے عطائی طور پر اور اللہ قادر ہے ذاتی طور پر وہ بھی اپنے معبودوں کی صفات کو عطائی مانتے تھے ذاتی عطائی مانتے تھے پھر بھی مشرق تھے پھر بھی مشرق تھے اس لیے عطائی کا فرق کر کے کوئی آدمی اپنے آپ کو شرق سے بچا سکتا جب اللہ کے ساتھ شریف بنا دیا اللہ بھی ہر چیز سے قادر وہ بھی ہر چیز سے قادر اللہ بھی سب کو جانے والا وہ بھی سب کو جانے والا جب اللہ کے ساتھ شریف بنا دیا اب شرق بن جائے گا ذاتی عطائی کا فرق کرنے سے شرق سے بچ سکتا اللہ معلوس لکھتے ہیں کیوں فرماتے ہیں لئنہم لا ينکرون انہا مخلوقت للہ بے جمیل سفاتحا یہ تصیر و حلمانی سفاہ چانوے جلدرم برپدرہ فرماتے ہیں اس لئے کہ وہ مانتے تھے کہ اپنے ہمارے جو معبود ہیں معبود بھی بجمیل سفاتحا ہمارے معبودوں کی سفات بھی مخلوق ہیں مخلوق ہے مطلب یہ ذات بھی اللہ نے اتا کی سفات بھی اللہ نے اتا کی جب مخلوق مان لیا تو گویا کہ اتائی مان لیا جا مان لیا اتائی مان لیا توجہ کر گیا دوست اب آئیے اب وہ تو کہتے ہیں دی دی اللہ پاک نے اختیار دے دیا ہے یہ کر سکتے ہیں آئیے قرون پاک کا اعلان جو اللہ پاک نے اعلان کیا ہے سورت بنی اسرائیل ہے سورت بنی اسرائیل ہے اللہ پاک کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر قُلِدُ الَّذِي نَزَامْتُمْ قُلِدُ الَّذِي نَزَامْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَذُ ذُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا اُلَا اِلَا اِلَّذِي نَزَامْتُمْ اور جل جل کو تم نے اپنا معدود بنایا ہے تم سمائیتی ہو کہ یہ کر سکتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں فَلَا يَمْلِكُونَ مَالِكُونَ كَشْفَذُ ذُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا وہ مصیبت دور کرنے کے مالک بھی کوئی نہیں مصیبت کو پھیر دینے کے مالک بھی کوئی نہیں فَلَا يَمْلِكُونَ مَالِكُونَ یہ پیارے پیغمبر کا اعلان ہے اور مشرق کہتے ہیں مَالِكِ قُلْ هَي مُقْتَارِ قُلْ هَي مُدْبِرِ قُلْ هَي پھر آئے گا جی او جی نہیں جی نہیں ان آیتوں میں نبی بلی مراد نہیں ہے یہاں تو بط مراد ہیں یہاں کون مراد ہے دو تو آئیے قرآن پاک کیا کہتا ہے قرآن پاک یہ جو آئے سکر کر رہا ہے اللہ پاک کسی آیاتِ کریمہ کی تشریح پیارے سنمبر کا صحابی عبداللہ بن عباس جس کے لئے پیارے سنمبر نے دعا کی تھی قرآن کی تفسیر کے علم کی وہ دعا وہ اس آیت کی تشریح کرتی ہیں فرماتی ہیں کہانا اہل الشرقیات و دون الملائقہ والمسیح و اوزہرن یہ جو آیتِ کریمہ ہے ان مشرقوں کے بارے میں ہے جو فرشتوں کو پکارا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے اوزہر علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے بوتو توجہ کر رہا بھر دوست بوتو نہیں نبی کو پکارے تب بھی مشرق پیر فقیر کو پکارے تب بھی اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو مندونی ہیں فلا یملکون یہ مالک نہیں ہیں عبداللہ ابن عباد سیارے سے نمبر کا صحابی آیت کی تشریح کر رہا ہے کہ یہاں نبی بھی مراد ہے اب قرآن پاک خود بھی بازے کریں چونکہ ساتھ آ رہا ہے قرآن پاک آگے کہتا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ يَنْ نَبِي وَلِي يَنْ نَبِي فرشتے يَدُعُونَا دعائیں کرتی ہیں بوت دعائیں کرتی ہیں بوت نبی ولی پیر فکیر فرشتے دعائیں کرتی ہیں يَوْتَبُونَا اِلَهَا رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ وسیلہ وسیلہ وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملے وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ کا وہ تو خود تلاش کرتی ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کا قرب مل جائے وہ نبی ولی وہ تو خود اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں وہ تو خود اللہ کو راضی کرنا قرآن کی آیت تلقل بازے طور بتا رہی ہے کہ بط مراد یہ مختلف تعبیلیں ہیں آج کل کے ہمارے بعض مولویوں کی اوہ میرا دوست آہ مسئلہ سمن اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریع نہ بنا تمام پیغمبروں کی یہی دعوت ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعوت ہے یہ ایک لمبا مضمون ہے اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اللہ پاک نے توفیق دی تو پھر کبھی انشاءاللہ والعزیز اور سنا دیا جائے گا ویسے بھی تیرہ تاریخ کو دوسرا ہمارا جلسہ آ رہا ہے اس میں ہمارے حضرات اور آگے سنائیں گے انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک صحیح طور پہ قرآن و سنت کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ربنا سلاللہ سلاللہ